بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین سب سے پہلے قاضی فائز صاحب نے آج حلف اٹھایا بڑی میٹنگ اور اس حلف کی تقریب میں ان کی زوجہ سرینہ قاضی صاحبہ لاکھ کو سامنے لاکھر کمپنی کو بڑا اہم پیغام دیا گیا اس معاملے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہیں پاکستانی نگران وزیراعظم امریکہ کے دورے پر اور امریکہ میں اوورسیز پاکستانی ایک قوم متحدہ کے سامنے پروٹیسٹ اور واشنگٹن وائٹ آوز کے سامنے شہباز گل ایک پر پھر کمپنی کے نشانے پر کیوں پاکستان افغانستان تنازہ ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے گریٹر گیم کا آغاز ہے اس کے سامنے تفصیل کیا ہے ایکانومی کی تباہی اور معیشت کی خطرناک صورتحال استحقام پارٹی کے صدر جانگیر ترین بھی امران خان کی حمایت میں بول اٹھا اور ایک بڑا پروپاگینڈا فلاپ کر گیا مسلمی نون کے رہنماؤں کے گھروں سے راولپنڈی میں ان کے پلازوں سے منی لانڈرنگ اور کرنسی کے گودام اور اس کے ساتھ امران خان نے رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اشرہ ملانے کا تحریک انصاف کی تیاری ہیں لیکن سب سے پہلے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ایسیہ سے قاضی فائز صاحب نے حلف اٹھایا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنے زوجہ کے ہمراہی حلف اٹھایا اور یہ بڑا پیغام تھا کمپنی کو باجوہ صاحب نے آپ کو یاد ہوگا ایک ریفرنس ان کے خلاف بجوایا تھا اور اس پیغام کے ذریعے نے دو کام کی ہے ایک تو انہوں نے بتایا کہ منی ٹریل کے حوالے سے جو الزامات باجوہ صاحب نے لگائے وہ خاتون چیف جسٹس ان کے خلاف طاقتور شخص اسی قانون اور آئین کا حلف اٹھا کے باجوہ صاحب کو کہہ رہے ہیں آپ تو جا چکے ہمارا دور شروع ہے یہ طریقہ کار عام طور پر امریکہ میں برطانیہ فرانس وہاں پر ججز عام طور پر آپ کو پتہ اتنی شریکہ حیات کے حالف اٹھاتے ہیں لیکن یہاں معاملہ تھوڑا مختلف تھا پیغام دینا تھا 39 میں چیف جسٹس ہیں اور عمر بندیال سے انہوں نے عوضہ لیا جو پاکستان کی تاریخ ہے بزدل کمزور متنازع تین چیزیں چیف جسٹس کی عشر شریف کیس کچھ نہیں کیا عمران ریاض سیاسی آپ کو پتہ ہے جو لوگ اغوا ہوئے لاپتہ ہوئے الیکشن کی تاریخ دے کر ان لوگوں کو واپس کے ٹیرے میں نہیں لاسکے سپریم کورن میں بینچ بینچ سیاست کھیل تیرے ترمیم نیب کا معاملہ پندرہ مہینے انہوں نے دبا کے رکھا اپنی کرسی بچانے کے لیے آج جو پاکستان کے حالات ہیں قاسم سوری کی رولنگ سے جو معاملات انہوں نے بنائے وہ آج عمر بندیال کا نام تاریخ میں سیاہ الفاظ سے لکھا جا رہا ہے اور کوئی عمام نے کہا جی بندیال ڈٹ گیا بندیال کھڑا ہو گیا لیکن بدقسمی تیسے عمر بندیال صاحب الٹے لیٹے ہی رہے آنکھیں بند کر گئے قاضی فائد صاحب یہ حلب برداری میں جو دعوت نامہ تھا بڑا حجیب تھا اس میں بقاعدہ طور پر لکھا تھا کسی سے ہاتھ نہیں ملانا کیونکہ انہوں نے کہا جی میں اگر خاص لوگوں سے ہاتھ ملاؤں گا تو پھر مجھے عام لوگوں سے بھی ہاتھ ملانا پڑے گا اور ان کے لیے بڑے سخت امتحانات ہیں اب یہ وقت بتائے گا یہ تاریخی قسمت میں ہے ان کا پہلا دن ہے لیکن یہ فیصلے بڑے خطرناک دیں گے سرپرائز ضرور دیں گے دیکھیں طاقت ملنے کے بعد اور ملنے سے پہلے علاوہ جو باقی چیف جسٹس آپ کو پتا ہے ان کے بقول چیئرمن نادرہ کے چیئرمن نگران وزیراعلا انسپیکٹر جنرل پولیس الیکشن کمیشنر اور یہ سارے بظاہر نواز شیف کو لگتا ہے کہ اس کی پوری ٹیم مکمل ہو چکی ہے ماضی میں ایسے سلفکارلی بھوٹو کو بھی لگتا تھا جب زیاء الحق کو اس نے لگایا تو اس نے کہا میرے وفادار ہیں کہ باقی پھر آپ کو پتا ہے سلفکارلی بھوٹو کے بھوٹ کے تسمیں بانتے بانتے گردن میں جاپھاندہ باندہ اور مشرف صاحب کو نواز شیف نے لگایا تھا اور میاں شریف اسے اپنا چوتھا بیٹا قرار دیتا تھا کہ بڑا مسکین آدمی ہے لیکن سب سے پہلے جو ہوا وہ آپ بھی دیکھا آپ نے ماجوہ صاحب کو بھی نواز شیف نے یہ کیا اور آج بھی میاں نواز شیف مجھے کیوں نکالا کہ گردان لگائے رکھتے ہیں ججز بھی کہتے ہیں اپنے لگائے لیکن تاریخ میں کیا ہوگا یہ بھی اب ایک سر پرائز ہوگا قاضی فائز صاحب کو پتا ہے کیونکہ خلاف ریفرنس جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا عمران خان نے تو اس پہ معزد بھی کی اور بعد میں تسلیم بھی کیا کہ یہ کیس جو بنایا گیا فروغ نسیم آپ کو پتا ہے غلط کیس تھا فروغ نسیم ان کا نمائندہ تھا وزیر قانون تھا جس طرح الیکشن کمیشنر ان کا تھا عمر مندیال صاحب جاتے جاتے ویسے اب قاضی فائز صاحب کے لئے بہت سری بارودی سرنگیں بچھا گئے اور نواز شیف کو تو یہ لگتا ہے کہ سارے فیصلے ان کے حوالے میں ان کے حق سے دیں گے پہلا ان کا امتحان نیپ کے قانون سے ہوگا یہ اگر دوبارہ بحال ہوا تو پھر قاضی صاحب کا اٹھنا بڑا مشکل ہے لیکن پہلا دینے ہیں ان کا ان کو سافٹ ہینڈ دینا چاہیے اور اچھی امید کرنے چاہیے عمران خان کے کیسز کے متعلق دیکھیں میرا جو ذاتی خیال ہے قاضی فائز صاحب بہتر فیصلہ دیں گے اور لیول پلائنگ فیلڈ کے حوالے سے نواز شیف کے ساتھ آپ کو پتا ہے کیسز ہو سکتا ہے وہ تھوڑا نرم گوشہ رکھیں لیکن عمران خان کو کیسز ضرور آپ کو پتا ہے اور یہاں پر یاد رکھیں چیف جسٹس گلزار نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ قاضی فائز صاحب جو عمران خان کے کیسز نہیں سن سکتے اب وہ فیصلہ برقرار رہتا ہے یا ختم ہوتا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا سائفر کا معاملہ بڑا ہے میں اس پر بھی قاضی فائز صاحب کا کہنا تھا جی کہ میں تو آنکھیں بند کر لیتا ہوں سائفر کے سامن لیکن اب معاملہ بہت آگے چلا گیا اب تو بڑی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں جو اس میں سے تحریر آئی ہے امید ہے قاضی فائز صاحب نے بھی پڑا ہوگا انہیں بھی اندازہ ہوگا کہ کیا کیا ہوتا رہا اب دیکھنا یہ ہے انہوں نے کرنا کیا ہے کیونکہ حلف تو انہوں نے اٹھایا ہے کہ کسی دباؤ کے بغیر پاکستان کے دستور کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور قرآن و سنت کے مطابق پاکستان کے فیصلے ہوں گے قاضی صاحب کو معیشت کے فیصلے بھی نظر آ رہے ہیں پاکستان میں دو معاملات بڑی تیزی سے خراب بڑی تیزی سے ایک معیشت اور دوسرا امن و امان افغان صورتحال یہ تاریخ کی بڑی خطرناک صورتحال ہے دیکھیں ایک طرف ہائپر انفلیشن مہنگائی آپ کو پتا ہے پچاس فیصد پہنچ جائے اور قیمت خرید بلکل ختم ہو جائے لوگ پاکستانی روپے اس وقت اپنے اساسے اس میں رکھنے بند کر دیں اور دیکھیں جس طرح آپ کچھ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گے کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد اس روپوں سے مو پہنچ رہے ہیں تو یہ ہتھیار آپ کو پتا ہے اب معیشت کے تباہ کرنے کا بن چکا ہے ویسے تو آپ کو اس ایٹمی ہتھیار ہیں لیکن ملک کے جتنے مرضی قدرتی وسائل اور یہ معنی نہیں رکھتا ونیزویلا میں جب ہوگو شاویس آپ کو پتا ہے دنیا سے گیا تو کرنسیوں کی روڈوں پر پڑی تھی اسی طرح پاکستان میں آپ دیکھ لیں پلازوں کی دیوانوں کے اندر سے ڈالر نکل رہے ہیں لوکرز کے اندر سے ڈالر نکل رہے ہیں برانہ سنواللہ حنیف باسی جیسے لوگوں کے نام آ رہے ہیں ابھی مری روڈ پر جو نور بریج پلازا ہے اس میں بین الاقوامی کرنسی کے گودام اب یہ جیسے لوگوں کو بچانے کے لیے انہوں نے غیر ملکی کرنسی پیچھے کر کے بظاہر پاکستانی روپوں میں تصویر دکھا دیں لیکن یہ اب سب کے سب اسی طرح پکڑے جائیں گے کیونکہ یہ زخیرہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستانی روپوں کو اس وقت کوئی ہورڈنگ کرنے میں جمع کرنے میں تیار نہیں ہے تو آٹھ لاکھ کی جنگہ دس لاکھ بھی آپ کو پتہ ہے فوج ہو مضبوط ہونے کی ضرورت آپ کو پتہ اس وقت صرف کرنسی کو ہے اور یہ کرنسی تب ہی مضبوط ہوگی جب آپ کی ملک کی برامدات میں اضافہ ہوگا جب تک برامدات مضبوط نہیں ہوں گی تو لوکل ایڈسٹری بھی نہیں اٹھ سکتی لوکل ایڈسٹری نہیں اٹھے گی تو برامدات بھی نہیں ہوں گی اور لوکل ایڈسٹری نہیں چلی گی تو انویسٹر کا اعتماد بھی نہیں ہوگا وہ اپنا پیسہ اس مارکٹ میں لگائیں گے نہیں اور اگر ان کا اعتماد نہ ہوا تو پھر معاشی استحقام کیسے آ سکتا ہے معاشی استحقام جڑا ہوا ہے سیاسی استحقام سے سیاسی استحقام جڑا ہوا ہے الیکشن سے جڑا ہوا ہے اور الیکشن جڑا ہوا ہے جیسے ریجیم چینج آپریشن جیسے کرداروں کو بیٹ میں سے نکالنے سے اب اگر ایک جملے میں میں ایک لائن میں بات کروں تو جب تک عمران خان جیل سے باہر آ کر فیر اور فری الیکشن نہیں ہوتا تو جس طرح ہم لوگ کشمیر کی آزادی سے فلسطین کی آزادی تک کناریں مارتے رہے وہی معاملہ چلتا رہے گا اور یہ امتحان اب عمران خان کا نہیں رہی ہے امتحان تو قوم کا ہے اور قوم کبھی نہیں قوم کی غیرت کا ہے اس کو آزمانہ ہے انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے آٹا مہنگا کر کے چینی مہنگی کر کے پٹرول مہنگا کر کے صحت کارڈ بند کر کے پولیس کو استعمال کر کے لوگوں گھروں میں گھس کے نائنصافی زیادتی مہوں بہنوں کو راتوں کو اٹھا لینا اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے بھرمار بڑے صحافی شہید کیے اغوا کیے عمران ریاض عرشد شہیف انہیں لگتا ہے قوم کی غیرت قوم کے ساتھ ہی سوئی ہوئی اب یہ غیرت جب جاگے گی تو مسائل حل ہوں گے اور یہ آپ کو گولی دے رہے جی مسائل جب ٹھیک ہوں گے تب نواز شریف آئے گا اور نواز شریف آئے گا نواز شریف جب تھا تو کیا ہوتا رہا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوزار سترہ میں بڑا یہ شور میں چاہ رہے ہیں دوزار سترہ میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا پچھلے ڈیڑھ مہینے میں صرف انہوں نے دو کھرب عرضہ اب دیکھیں بیس سال کا ٹوٹل کرزہ ایک کھرب ستر عرب اور آج دو کھرب نوے یہ صرف آپ کرزے کو پلس مائنس کر کے آپ دیکھ لیں نواز شریف کے دور میں دوزار تیرہ سے اٹھارا تھا کوئی کرونا نہیں تھا کوئی معاشی بوران نہیں تھا کوئی بڑی جنگ نہیں تھی قدرتی تیل گیس مادنیات ساری دنیا میں مستحق کم تھی ہمارے ایکسپورٹ جو تھی نواز شریف کے دور میں چار ارب ڈالر کم ہوئی دوزار اٹھارا میں اب تیل کی ساٹھ روپے فی بیرل قیمت تھی یہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ انیس ارب پھر بھی اس کے باوجود چھوڑ گئی مفتا اسماعیل خود میرے پروپرام میں بتا گیا اس حاق ڈالر نے مصنوعی طور پر جس طرح ڈالر کو روکا جس نے جھوٹ اس کے جس طرح بھی آئی ایم ایف کے ساتھ جھوٹ اس نے بولا کہ معیشت منفی میں ہے اور ترقی کی شرعہ جو اس رپورٹ میں اس نے زیرو شریعہ دو نو فیصد بتائی جو آئی ایم ایف نے پکڑ دی اسی طرح ڈالر کی بھی واردات تھی وہ نکلنے کے بعد کیا ہوا آپ جانتے ہیں نمروں کا یہ کھیل کرتے رہے لیکن یہ پکڑے کے نمروں کے کھیل میں اور اسی لئے دیکھیں انہوں نے آتے ساتھ عمران خان کو کیوں خود کہا کہ آپ ای ایم ایف کے پاس جائیں کیونکہ خزانہ بلکل خالی تھا تباہی بربادی تھی بلکہ وہ صحافی بھی آپ کو یاد ہوں گے جو عمران خان کے سامنے بیٹھ کے عمران خان کی گردن پکڑنے کی بات کرتے تھے ان کی ابھی تا غیرت نہیں جا گی پٹرول پانچ روپے تھا تو وہ آج ایک سوٹالیس سے تین سو بتیس تک پہنچ کہ وہ پکڑنے کو تیار نہیں ہے گردن ان کی غیرت نہیں جا گری تو نگران اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر بڑی اہم ہے نگران وزیراعظم جو قوم متحدہ کے اجلاس میں اور وہاں پہ تجاج بڑا ہوگا اب دیکھئے گا یہ سائیڈ لائن ملاقاتوں میں ایک بڑی بارداد کشمیر چترال اور افغانستان کے حوالے سے بات چیت ہوگی گریٹر گیم وہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں تو دیکھیں گلگت سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے جس میں پاکستان میں کوئی بات نہیں کر رہا اب لداہ کی سائیڈ سے ان کی کوشش پاکستان کی حدود میں کاروائی تک ہی باتیں ہو رہی ہیں اور منصوبہ بڑا سادہ سا ہے کشمیر کا سترہ فیصد حصہ جو ہے وہ چین کے پاس جس طرح ہے سینتیس فیصد آزاد کشمیر اور اٹالیس فیصد مقبوضہ کشمیر ہندوستان کی حدود اب یہ عرب ہمارات نے تسلیم کر لیا آپ کو پتا ہے باجوا صاحب کے دور میں بیواغا بارڈور نیلم ویلی جیسے بین الاقوامی سرد اسے تسلیم کر چکے ہیں اب عالمی عدالت میں جو ہمارا کیس تھا اسے وہ جان بوجھ کر لڑتے ہی نہیں رہے اب چترال میں جو واردات ہے اس میں بھی امریکہ چین پاکستان ہندوستان اور افغانستان پانچ ممالک کی پروکسی بہار چل رہی ہے یہ معاملات بلکل بلوچستان والے طاقت کی بنیاد پر یہ جغرافیا بدلنے کی کوشش ہے سیدھی سیدھی بات ہے تاریخ دیکھیں آپ وہ تمام ممالک آپ کے سامنے وہ وارداتیں جیسے تیونس نمبر وان تھا جہاں عرب سپرنگ شروعی طاقت سے بدلائے گیا ہے لیبیا میں اس کی مکمل تفصیل دو دن پہلے بتا چکا ہوں کذافی کے دور میں اور اب تک ان کی تباہی بربادی پھر طاقت کے زور پر اسرائیل بھی اسی طرح قائم ہوا اب دیکھیں جو یکرین میں بھی ہو رہا ہے وہ بھی طاقت کے زور پر ہے ایک طرف روس ہے اور ایک طرف 145 ممالک ہیں اب آخری ملک جو رہ گیا ہے وہ ہے پاکستان جہاں طاقت کے زور پر یہ معاملات کو بدلنے جا رہے ہیں اور اس کے شروعات یہ کر چکے تھے رجیم چینج آپریشن سے اس کے بعد یہ معاملہ آئے گا کہاں تک کال ادم تنظیموں تک فرقہ ورنہ فسادات تک یہ محول بنایا جا گیا جس میں علماء مفتی یہ سائبان بقاعدہ میڈیا کو استعمال کر کے یہ وہی واردات کی جا رہی ہے ابھی دیکھیں فسد ورمان کی مفتی صاحب کی قفیت اللہ کی بات میں سن رہا تھا کہ جمعیت علماء اسلام میں جو لوگ موجود ہیں ان کی نماز قبول نہیں ہوتی اب بندہ اس سے پوچھے کہ سعودی علماء میں جو لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں کیا وہ سارے جمعیت علماء اسلام میں موجود ہیں ان سے ذرا کہیں جا کے ذرا سعودی علماء میں یہ بیان دیکھے دیکھائے لیکن یہ وہی واردات ہے جس کا بتایا جا رہا ہے یہ فرقہ وارانہ فسادات کا مشہ سٹارٹ ایسے ہی ہے اور نگران حکومت وہ شش کے عوام کا آپ کو بتایا خون چوز کے نگران وزیراعظم کی جو عمری کی یاد رہے آپ کو بتایا نیو یار کے سب سے مہنگے اترین ہوتل ہے ہیٹس میں رہ رہے ہیں وہاں پہ پچیس سو ڈالر ایک رات کا کمرہ ہے تقریباً آٹھ دس لاکھ دو تین کمرینوں نے لے لینے اب 22 سے 40 لاکھ روزانہ کا وہ لگ جانا ہے عمران خان گیا تھا امریکہ آپ کو یاد ہوگا تو پاکستان کی ایمبیسی میں جا کر ٹھہرا اب جسے لوگ بیچ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے مفلسی اور غربت کا شکار ملک ہے لیکن جس طرح آپ کو پتا ہے یہ تباہی اور بربادی کے لیے شریف زرداری آتے رہے مسلمین کے غلام ہوا کرتے تھے بادشاہوں کے ان کی تفریح کے لیے تو آج بجلی کے بلوں سے اسی طرح ہی پیسے نکال کے ہوتلوں کی یاشی لگ رہی ہے اللہ رحم کرے اس قوم کو غیرت آجے بس یہ غیبی امداد کا سوچتے رہتے ہیں غیبی امداد تو نہیں اس طرح آتی ورنہ سپین میں آجاتی خلافت عثمانیہ میں آجاتی اسرائیل کے قیام ہی نہ ہوتا بابری مسجد میں ہوتا عراق شام وہ جگہ غیبی امداد آجاتی غیبی امداد آتی ہے جب آپ اپنے حق کے لیے خود کھڑے ہوں اللہ کے دین پر چلیں پھر آتی ہے غیبی امداد چاہے وہ بدر ہو خندق ہو خیبر ہو یہ قوم کو غیرت آئے وہ اپنے حق پر کھڑے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں خود بخود اس کی امداد کرتا ہے پروپاگینڈے خود توڑتا ہے اللہ جیسے ابھی دیکھیں انہوں نے بڑا عرصہ پروپاگینڈے چلائی رہے بھی تاکہ عمران خان کے کچن کا خرچہ جانگیر ترین چلاتا ہے جسٹس وجود دین جیسے نیک بندے جو اماندار سمجھے تو وہ بھی یہ دعویٰ کرتے رہے کہ جی پچاس لاکھ روپے دیتا ہے مہینے کا اب جانگیر ترین خود اپنی ٹویٹ میں کہہ رہے کہ اپنے تعلقات اپنی جگہ لیکن سچ ہی ہے میں نے تو ایسا کبھی کوش نہیں کیا تو یہ ایسی چیزیں جب یہ پروپاگینڈا بنایا جائے تو اللہ کے پھر غیبی انداز اس طرح آتی ہے خود اللہ ان کے پروپاگینڈے ان کے دعوے ختم کرتے ہیں ان کی جو کلائییں خود بخود کھلتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شہباز گل آپ کو پتا ہے امریکہ میں موجود ہے اس کے خلاب یہ ایک مہم چل رہی ہے یہ تحریک انصاف میں بڑا ذریلہ ساں پہ یہ وہ سولہ مہینے داکٹر شہباز گل آپ کو پتا ہے آپ کے سامنے اس کا کردار وہ ڈٹ کے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا رہا سب سے زیادہ مظالم سینے میں شروعات بھی اسی سے ہوئی تقالی بھی اس نے سہی اب اس کی قسمت اچھی ہے وہ نکل گیا اب یہ وردات اس کے خلاب پروپاگینڈا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر دیکھیں اب تحریک انصاف کے اندر کوئی اتنی بڑی پارٹی نہیں ہے اس طرح کہ جو نہ اس کی شہباز گل کوئی ایسیت ہے تحریک انصاف میں وہ ڈیمیج کر سکے کیادت ساری جیلوں میں ہیں وہ وہاں بیٹھا ہے انٹرنیشنل سے میڈیا میں بات کر رہا ہے سولہ مہینے جو آپ کو پتہ ہے ڈمی کردار ادا کرنے والے لوگ تھے جس طرح ابھی اپوزیشن تھی بلکہ اس وقت آپ دیکھ لیں راجہ ریاض جیسے لوگ اب جس طرح وہ شامل ہوئے اسی طرح بہت سارے لوگ تحریک انصاف میں شامل بھی ہوئے نکالے بھی گئے لیکن شہباز گل بندہ ٹھیک ہے میرے خواہد میں وہ غلط بندہ نہیں ہے اب اس کے علاوہ جو پاکستانی پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے امریکہ میں اس وقت اور نواز شیف صاحب کو ان کے ڈرائیور نے جو تھوکا وہ بھی بڑا مزاق ہے ایک عطا تارڈ برطانیہ میں موجود ہے وہاں بھی اوورسیز پاکستانی آپ کو پتہ ہے جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں تو ایک طرح پہ اتجاج کا سلسلہ چل رہے ہیں جہاں قوم متحدہ کے سامنے دوسرے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت وائٹ ہاؤس کے سامنے اتجاج کر رہے ہیں پھر نواز شریف وغیرہ کا ایک بات تو میں سے تہہہ ہے کہ اب ان میں سے کوئی بندہ بھی باہر جائے گا چاہے وہ امریکہ جائے برطانیہ جائے جہاں بھی جائے اس کا استقبال ضرور ہوگا ان لوگوں سے چاہے وہ پھر انہیں انہیں چاہیے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ تھوک اپنا ہی کٹھا کریں پھینکنے کے لیے جگہ جگہ کیونکہ اب اس کے پاس ان کے علاوہ کوئی گزارہ نہیں ہے تو آنے والے حالات میں انشاءاللہ جو مزید اپ ڈیٹس جو اس پروٹیسٹ کے مطلع خاص طور پر وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلے وی لگ میں رکھوں گا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلے وی لگ کے لئے اجازہ دیں اللہ حافظ